السلام علیکم میریوٹی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ای ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور خریت سے ہیں تو دوفانی بارش ہونے کے بعد ہمارے یہاں پہ جتنے بھی درک تھے گلی کے سارے ٹوٹ کے گر گئے تھے اور یہاں پہ ان کی کٹائی چل رہی تھی تو بس یہ ہوا تھا اس ویکنڈ پہ بارش بہت تیز ہو گئی تھی ہر جگہ تو بس ویکنڈ پہ میں نے سوچے چلے ہوئے کیمہ آلو بناتے ہیں کیونکہ موسم بھی اچھا ہو رہا تھا اور بس یہاں پہ میں آگئی تھی کچن میں کیمہ آلو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے آئل گرم کر لیا تھا اور آئل جیسے ہی گرم ہو گیا تھا اس میں میں نے ایٹ کر دیا تھا ادھرک لہسن کا پیسٹ ون ٹیبل اسپون یہاں پہ میں ایٹ کروں گی ادھرک کا پیسٹ اور دو بڑی لائچی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ان ساری چیزوں کو فرائے کر لیں گے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا فرائے ہونے لگ جائے گے ان کی خوشبو آنے لگ جائے گی اس میں میں ایڈ کروں گی آدھا کلو کیمہ تو یہاں آدھا کلو کیمہ ہے یہاں پہ میں نے یہ سارا کیمہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اور اچھے سے ان سارے کیمے کی بھنائی کر لیں گے اور جیسے ہی بھنائی ہو جائے گی اس کا پانی بھی سوک جائے گا تو ہم کیمے کا پانی سوکنے کا ویٹ کریں گے تو پانس سے چھ منٹ لگے تھے کیمے کا پانی اچھی طرح سے درائے ہو چکا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے کلر بھی چینج ہو گیا اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ مسائلیں ون ٹی سپون بھر کے لال مرچ ون ٹی سپون دھنیا زیرا کا پاودر ہف ٹی سپون حلدی اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں ایڈ کروں گی اب سالٹ اچھا سالٹ یہاں پہ میں ون ٹی سپون کے قریب ایڈ کر رہی ہوں آپ اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کے ایڈ کر سکتے ہیں اور مسالوں کی ہم کیمے کے ساتھ اچھے سے بھنائی کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں باریک کا ٹی بھی پیاز سٹارٹنگ میں ایڈ کر دیں لیکن میں یہاں پہ فرائے پیاز ایڈ کروں گی اس لئے میں لاسٹ میں ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں نے دو کٹے ہوئے ٹی مارٹر لے لیے تھے ان کے میں نے سلائس کر لیا تھا اور یہاں پہ دیکھئے تین سے چار ہری مرچے بھی میں نے ثابت ایڈ کر دی ہیں اسے ہشبو بہت اچھی آتی ہے اگر آپ کو تھوڑے سپائسی چاہیے تو آپ اسے کاٹ کے یہ گرین کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھئے اب میں اس میں تھوڑا سو پانی ایڈ کروں گی اچھی طرح سے ٹی مارٹر اور مرچوں کو مکس کرنے کے بعد اور پھر ہم اسے ہلکی آج پہ ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ٹی مارٹر سوفٹ ہو جائے اور اس کی بھنائی اچھی طرح سے ہو جائے دو سے تین نٹ بعد ہی ٹی مارٹر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور فوراں اس کی بھنائی بھی ہو جائے گی کہنا دیکھیں سارے ٹی مارٹر اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں پانی بھی ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے اب تین سے چار نٹ تک اس کی بھنائی کریں گے اور سارے ٹی مارٹروں کو اچھے سے میش کر دیں گے تو آپ نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں سارے ٹیمارٹر اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں کیمی کی بنائی بھی اچھے سے ہو چکی ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی تھوڑا سا گرم مسالہ اور پھر سے اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں نے آلو لے لیا تھے تقریبا میں نے دو آلو لے لیا تھے جنہیں میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا آپ اسے کسی بھی سائز کا کٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے کیمے میں آلو ایٹ کر دیا ہے اور اسے بھی ہلکا سا بھون لیں گے یعنی کیمے کے ساتھ مسالہ کے ساتھ اچھے سے آلو کی بھی بنائی کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں اٹھ کر دوں گی فرائے پیاز آپ چاہے تو بالکل لاسٹ میں اٹھ کر سکتے ہیں لیکن لاسٹ میں ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے اسی لئے پیاز میں نے تھوڑا پہلے ہی اٹھ کر دی ہے اب سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دھون لینے کے بعد اس میں میں اٹھ کر دوں گی ہاف کپ پانی تو ہاف کپ پانی اٹھ کرنے کے بعد تھوڑی سی اس کے بھنائی کر لیں گے تاکہ مسالہ نہ جلے اور اس کے بعد اس میں میں اٹھ کر دوں گی تقریباً ایک گلاس بھر کے پانی اور اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم ڈھک کے ہلکی آنچ پہ پکنے رکھ لیں گے پندرہ سے بیس میٹ کے لئے تو یہاں دیکھئے بیس سے پچیس میٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمہ بن کے تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ان ساری چیزوں کو کیمہ کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور آلو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے آلو بھی اچھی طرح سے گل کے تیار ہیں یعنی ہمارا کیمہ بلکل پروپر طریقے سے تیار ہے بس ہم اسے پانچ منٹ اور پکائیں گے لیکن اس سے پہلے میں اس میں اٹھ کر دوں گی ہاف لیمن کا جوس اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں اٹھ کروں گی کرش کسوری میتھی اس ٹائم پہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا گرم مسالہ اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میں نے سٹارٹنگ میں اٹھ کر دیا تھا اسی لئے میں لاسٹ میڈ نہیں کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اسے سرف کریں گے سرف کرنے کے بعد یہاں پہ میں گارنشنگ کے لیے چاپ کارینڈر یوز کر رہی ہوں تو یہ تھی میری کیمہ علو کی بہت ہی مزیدار سی بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسپی آدھے گھنٹے پہ تیار ہونے والا کیمہ آپ دھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور آج صبح بھی میں چھتے گئی تھی بہت ہی ہلک ہلکی بارش ہو رہی تھی موسم بہت اچھا ہو رہا تھا آرلی مارننگ سے ہی موسم اتنا زیادہ اچھا ہے تو میں نے سوچ ہے چلیں بھئی تھوڑی رمجم بارش آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے بجلے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی ایک نیو ویڈیو ایک نیو را کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ